آج ہم لوگوں کو بہت سارا پریشانی اٹھانا پڑا اور صرف آج ہی نہیں بہت سالوں سے یہ پریشانی ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور یہ ہمارے محلے والوں کی ساجشیں ہیں کہ ہم ہمارے محلے میں جتنے سارے نالیا بنی ہوئی تھی سارے نالیا کو انہوں نے بند کر کے ہم لوگوں کے گھر میں نالیا بنا رکھی ہیں اور اتنے سارے پانی یہاں پر آتا ہے سارے محلے کا پانی ہمارے گھر پہ ہی آتا ہے اور اتنی رفتار سے پانی آتی ہے کہ سارے گھر میں ہمارے پانی گل جاتے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پورے گھر میں یہ گھندا والا پانی بھرا ہوا ہے سارے برطن چولے کھانے والی سامان سارے چیزیں برباد ہو گئی ہماری یہاں تک کہ سارے روم کے اندر میں پانی چلا گیا اور کچن میں بھی میں آپ کو اندر تک دکھاؤں گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کتنے کیسا بھرا ہوا یہاں پہ جس طرح سے بار آتی ہے نا اس طرح سے ہمارے گھر کے اندر پورا پانی بھرا ہوا ہے سارے سامان کھانے پینے کے ہر چیز ہماری خراب ہو گئی اور یہ ہمارے محلے والے اپنے گھر میں ایش و آرام سے رہتے ہیں اور دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والوں کی کیا سزا ہے دیکھ سکتے ہیں میرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کچن کی بھی کیا حالت ہو رہی کس طرح سے خراب ہو رکھی اور پانی کتنا گندہ ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا گندہ ہے اور ہر جگہ یہ پانی پورا بھرا ہوا ہے ہم لوگ اتنے پریشان ہیں سب مل کر اس پانی کو باہر نکال رہے ہیں آپ نے تو دیکھا پہلے ہی کہ ابو بھی پانی کس طرح سے باہر نکال رہے ہیں اور دوسرے والی روم میں ہم میں یہاں پر پلنگ کے نیچے پیاز رکھی تھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز اور بادام ہم کس طرح سے تیر رہے ہیں جس طرح سے باد میں برتن وغیرہ سارے گھر وغیرہ تیرتے ہیں اس طرح سے ہمارے سامان تیر رہے ہیں تو یہ ہمارے محلے والے اتنی پریشان کر کے ہم لوگوں کو رکھے ہیں کہ کیا بتائیں کمزور سمجھ کر ان لوگوں نے دبا رکھا ہے اور میری ممی پاپا اتنے سیدھ ہیں کہ لوگ کچھ بولتے بھی نہیں ہیں نہ ہی کچھ کرتے ہیں یہ دیکھیں راشن میں جو گیہوں ملتا ہے وہ بھی پورے طریقے سے بھیگ چکا ہے یہاں تک کی چاول آٹا ہر چیز ہم لوگوں کا خراب ہو گیا آپ ہی لوگ بتائیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے